نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری ویسرلی امری وحلل اغدتم مللسانی افبو قولی آج سور راد الحمدللہ ہم شروع کریں ہیں پارہ تھرٹین جو یہ سور راد ہے یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یعنی یہ سمجھنے کی یہ مکی دور کی آخری صورت ہے آخری مطلب لاسٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کی آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے مکی دور میں اور ہم نے دیکھیں لاسٹ میں کیا پڑھا تھا سور یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ کیونکہ جب یہ پورا واقعہ سور یوسف کا واقعہ پورا بیان کر دیا گیا تو پھر بھی اہلِ عرب نہیں مانی ایز ایچز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس واقعہ کو وہی کے ذریعے پورا کا پورا بیان کر دیا گیا شروع سے اینڈ تک ایک ہی واقعہ لیکن وہ ان کے لئے عبرت کا سمان نہیں بنا وہ نہیں مانی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا اتنا بڑا مونسہ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ آپ سے پوچھنے آتے ہیں کہ بتائیں کس طرح پہنچے وہ لوگ مصر بنی اسرائیل پھر بھی نہیں مانی ہو تو لاسک میں اللہ تعالی یہ بتاتے کہ جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالی کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتا ہے اور کائنات میں بہت ساری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ تعالی کی وحدانیت کی بہت ساری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جس کو ایک اللہ کو ماننا ہو اللہ کو وعدہ لا شریکہ ماننا ہو ایک اللہ کو ماننا ہو تو وہ ان نشانیوں پر غور اور فکر کرے گا اور اس میں ایمان لے کر آ جائے گا یہ سورہ یوسف کے آخری میں تھی ہر صورت کنیکٹڈ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی ایک دوسرے سے اب اس کے شروعات میں اب ہم دیکھیں گے کیونکہ اینڈ کہاں پر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر اور سورہ راب میں اب اس نشانیوں کو تفسیر سے بتایا گیا ہے اس نشانی کو ایکسپلین کر کے بتایا گیا ہے کہ کون کون سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس پر ہمیں غور اور فکر کرنا ہے اور اس پر ایمان لے کر آ رہا ہے اس صورت میں ہمیں توہید رسالت اور آخرت کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا اور یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے وہ بالکل سچ ہے وہ حق ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اس کے مطلب ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور اس صورت کا نام سورہ راد رکھا گیا راد کہتے ہیں گرج کو پڑک کو کیونکہ اس میں بجلی کا بھی ذکر ہے گرج کا بھی ذکر ہے صرف اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ راد رکھا گیا لیکن صرف اس کے اندر وہی چیز نہیں ہے اس کے اندر بہت نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان دلائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے یہ اور اس کے اندر چھے روپے ہیں یہ جو ہے حرف مقتات ہیں مقتات کس کو کہتے ہیں قطع قطع مطلب جو کٹے وے ہو ٹوٹے وے حرف ہو یعنی ان کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی ہمیں یہ پتا لوگ الگ الگ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ان کے اپنے الگ الگ انداز سے ہوتے ہیں ان کی حقیقت صرف اور سکھ اللہ کو بتائے کہ یہ کیا ہے لیکن قرآن کریم کے ہر حرف پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے جیسے کہ میں نے میں نے میں نے لام پڑھا میں نے میں نے میں نے دس نیکی مجھے مجھے ملی تو اس طرح اگر میں نے میم را پڑھا تو اس طرح چالیس نیکی ہوئے تو ہر ہر حرف پہ اس کی نیکیاں ہیں تو اس لئے ان کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے جو حرف جہاں سے نکلتا ہے اس کو ویسے ادا کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ ہم کچھ بھی پڑھ دیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نیکیاں ملوائیں جو ورڈ حرف جیسا ہے اس کو ویسا ادا کریں وہی قرآن کا حق اور اس کو سمجھیں بھی اس کو غور و فکر بھی کریں اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور آگے بڑھیں اس قرآن میں مدنی رکھاوا ہے لیکن مدنی کیوں رکھاوا ہے نہیں پتا لیکن یہ مکی صورت ہے اچھا سور راجو نا یہ مکی صورت میں یعنی مکہ کے آخری دور میں شروع ہوئی تھی یعنی آخری دور میں یہ نازل ہوئی تھی اس لئے کچھ مفسرین اس کو مدنی بتاتے ہیں اور کچھ اس کو مکی بتاتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا بتاتے ہیں کہ مکہ کے مکی دور میں آخر میں یہ نازل ہوئی تھی اس لئے اس کو مکی بتاتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ مدنی ہے بہرحال زیادہ راجرہ یہی ملتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے تلکہ آیا تو تلکہ مطلب یہ آیا تو تلکہ دور کا اشارہ ہوتا ہے تلکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لیکن اہلِ عرب جو ہے تلکہ آیا تو یہ آیات ہے تلکہ جیسے اشارہ ہوتا ہے نا دیٹ کا انگلیش میں اس کو کہتے ہیں دیٹ تو اس میں عربی میں اچھا اہلِ عرب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ کوئی بھی اگر ایمپورٹنٹ بات اہلِ عرب کو بتانی ہوتی تھی تو اہلِ عرب اس بات کو بتانی کے لیے اشارہ اگر یوز کرتے تھے تو وہ دور کا اشارہ یوز کرتے تھے اور چاہے وہ خریب کی بات ہے ٹھیک ہے یہ اہلِ عرب کا ایک انداز تھا اس سے پہلے چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہے ایمپورٹنٹ بات تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کا تلکہ یہ آیا تو آیات ہیں نشانیاں ہیں الکتابی کتاب کی کونسی کتاب کی قرآن کی والذی اور جو اللذی جو یہ موصولہ ہے اللذی جو سنگیولر کے لیے آتا ہے انزلا نازل کیا گیا انزلا ینزلو سے بنا ہے انزلا نازل کیا گیا مجھول ہے یہ یہ جو ہے ماضی مجھول ہے نازل کیا گیا الائی کا آپ کی طرف الہ پلس کا الائی کا آپ کی طرف مررب کا من مطلب سے ربی رب کا آپ کی آپ کے رب کی طرف سے الحق حق ہے سچ ہے ولیکن اور لیکن لیکن کا مطلب کیا آتا ہے لیکن اردو میں بھی ہم لیکن پڑھتے ہیں اور عربی میں لیکن لیکن اور لیکن اکسرا اکسر اکسر مطلب میجورٹی اکسر ناسی لوگ لا یکمنون نہیں ایمان لاتے آمنہ یکمنون سے بنا ہے یکمنونہ نہیں وہ سب ایمان لاتے اب یہاں پر کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کتاب کی ہیں اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے لیکن اکسر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یعنی یہ جو کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے یہ بلکل سچ کتاب ہے لیکن اہلِ عرب نے سنا ساری اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے قرآن کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے یہ قرآن جھوٹ ہے ہم نہیں مانتے آپ کی باتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ایک چالیس سال کے عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں گزار دی انہوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صدیق کا لقب دیا یعنی آپ بہت سچے ہیں بہت امانتار ہیں تو وہی آپ کو لقب دیا لیکن ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کا قرآن نازل ہوا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کروں ٹھیک ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے شروع شروع میں اگنور کر دیتے ہیں کہ چلك اگنور کرو لیکن جب بار بار پھر جب وہی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ لوگ بار بار کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ ہے اتنا جھوٹ بتاتے ہیں کہ اگر مان لے اگر میں جو ہے نارملی کوئی بات کو ہوں آپ اس کو کہہ دیں نہیں جھوٹ ہے کوئی بھی نہیں مان رہا اس بات کو حالانکہ وہ بات سچ ہے تو وہ سکتا ہے نا کہیں نہ کہیں دل میں ڈاؤٹ آ جائے کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جھوٹی ہو سارے لوگ اس کو جھوٹ بتا رہے ہیں تو یہ نوبت اللہ تعالیٰ نے آنے ہی نہیں دی کہ لوگ ان کو جھوٹ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں کی باتوں میں مت آنا بلکل بھی مت آنا لوگوں کی باتوں میں جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے اور وہ حق ہے اور وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے لیکن اہرِ عرب نہیں مانے این تک بھی نہیں مانے سورہ یوسف کا پورا قصہ سن لیا اس کے باوجود وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے آپ کو بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے بہت سارے لوگ مانیں گے ہی نہیں لیکن آپ ڈاؤٹ میں مت پڑنا آپ پریشان مت پڑنا کیوں یہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر آیت نمبر ٹو دیکھیں اللہو اللہ اللذی وہ ہے جو اللذی مطلب جو یا جس نے رفعہ بلند کیا اٹھایا اوپر اٹھایا رفعہ یرفعو اٹھایا یعنی اوپر کیا السماوات آسمانوں کو سما سنگیولر ہوتا ہے سماوات پلورل ہے آسمانوں کو بغیری عمد بغیر غیر مطلب بغیر بغیر مطلب بغیر یعنی علاوہ بغیر نہ کے تینوں آتے ہیں اس کے میں عمد عمد ستونوں کے ستون کس کو کہتے ہیں پلرز without پلرز بغیر ستونوں کے عمد ورد ہے یہ ترونہ یرا ترا سے بنائے را یرا سے را اس کا فعل ماضی یرا اس کا فعل مزارے یرا 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 ترا ترونہ تم دیکھتے ہو ہا انہیں ہا اسے کس کے طرف چاری ہے کہ ضمیر ہا کی آسمانوں کی طرف سمہ پھر اس توا وہ بلند ہوا وہ اسٹیبلشٹ ہوا اس توا کس کے لئے آتا ہے اسٹیبلشٹ کے لئے وہ اس توا ہوا وہ اسٹیبلشٹ ہوا وہ متوجہ ہوا کس کی طرف اس توا دیکھیں اس کے فعل ماضی اس توا سین واو یا اس کے دون پلیٹرز تو یہ کیا ہے اس توا فعل ماضی ہے کہ وہ اسٹیبلشٹ ہوا وہ بلند ہوا یا وہ متوجہ ہوا کہاں عَلَلْ عَرْشِ عَرْشْ پر ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عَرْش یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عَرْشْ پر گئے ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کا عَرْشْ کیسا ہے کیا ہے یہ زیب کی چیزیں اس کو بہت زیادہ نہیں بتایا گیا جو بھی ہے وہ ہمیں بعد میں ہی اس کی حقیقت بتا چلے گی کہ اللہ تعالیٰ کا عَرْشْ کیسا ہے یا کیا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اس توا ہوئے کس طرح اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے یا بیٹھے یا جو بھی تو اس توا ہوا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہوا استعمال ہوا ہے اس طرح اسٹیبلشت کہ وہ وہاں پر اسٹیبلشت ہوا یا بلند ہوا عَرْشْ پر وَسَخْخَرَا سَخْخَرَا اور اس نے مُسَخْخَر کر دیئے مُسَخْخَر کر دیئے مطلب اور اس نے یعنی صحیح کرنے میں ہاں اور اس نے مُسَخْخَر کر دیئے یعنی کام پر لگا دیئے مُسَخْخَر کرنے کو کہتے ہیں کام پر لگا دیئے مسخر کر دیئے سبجیکٹڈ شمسہ سورج کو والقمرہ اور چاند کو شمسہ سورج والقمرہ چاند عربی میں شمس سورج جو ہوتا ہے وہ فیمیل ہے اور قمر جو ہے وہ میل ہے یعنی سورج وہ فیمیل کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے سیکھا اور قمر کے لئے وہ چاند کے لئے میل اس نے وہ مسخر ہوا اس نے مسخر کر دیا یعنی کام پر لگا دیا سورج اور چاند اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ چلتے رہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہ ہمیشہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے یعنی اپنی مرضی سے وہ رک نہیں سکتے کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تھک گیا آج مجھے نہیں آنا ان کو اللہ تعالیٰ نے کام پر لگا دیا کس کے لئے لگایا انسانوں کے کلو سب کل مطلب ٹوٹل سب یجری بہ رہے ہیں چل رہے ہیں جرا یجری فیلے مزارے چل رہے ہیں جب کشتیاں چلتی ہیں جب نہرے بہتی ہیں اس کے لئے بھی یہ لفظ آیا نا تجری یجری بہ رہے ہیں چل رہے ہیں لی اجلیں ایک مکرر مدت تک لی مطلب لیے اجل اجل کہتے ہیں time کے لئے ایک وقت کے لئے مسمن مسمن مطلب مکرر مکرر کونسی appointed جو ان کا appointed time ہے تب تک کے لئے تو ایک مکرر مدت تک ایک appointed time تک یودب بیرو دبرا یودب بیرو وہ تدبیر کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے تدبیر کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے یا ارینج کرتا ہے ارینج بھی اس کے لئے آتا ہے الامرہ کام کی يفصلو وہ کھول کر بیان کرتا ہے فصلہ يفصلو پہلے مزارد وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی آیت نشانیا لعلکم لعل تاکہ کم تم تاکہ تم بلقائی ملاقات سے لقائی ملاقات سے ربکم اپنے رب کی یا ملاقات پر تمہارے رب کی یعنی اپنے رب کی تو قنون تم یقین کرو اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا قافنون یقین یقین کرنے کے لئے آتا ہے تو قنون کہ تم اب کیا ہے یہاں پر دیکھیں اب اللہ تعالی بتا رہے ہیں اللہ کون ہے اللہ وہ ہے یعنی اہلیued عرب کیاتی ہے کہنا جا ایک اللہ کے بارے میں کہتے رہتی ہو ہمارے معبودوں کو جھوٹا بتاتے رہتے ہو بس صرف ایک اللہ کی بات کردے اللہ تعالیہ ہے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیہ ہے لیکن ہمارے معبود بھی ہے ان کو یہ تھا میں تک لا الہ مت کہو اللہ اللہ کہہ دو لیلہ الا الہ ان کو بہت برا لگتا تھا کیونکہ اللہ الا الہ کا میں تک کیا کوئی بھی معبود نہیں سیرے سے کوئی ماغود ہے ہی نہیں اللہ کی علاوہ تو یہ بات اس بات سے ہی بدک جاتے اہلی آرہ تو پوچھتے تھے اللہ کون ہے اللہ بتا رہے ہیں اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بغیر پلرز کے وداو پلرز کے اس نے آسمان کو ٹھہرایا تم دیکھتے ہو اسے ہم جب باہر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پلرز نظر آ رہے ہیں یا آسمان جس پر ٹکا ہوا ہے ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں ٹکا سکتے وداو پلرز کے وداو سٹینڈ کے کسی چیز کے ساہری کے بغیر ہم تو نہیں ٹکا سکتے کوئی چیز اب دیکھو ذرا کس طرح آسمان بغیر پلرز کے جو ہے کھڑا وہ ایک دم وہ گر بھی نہیں رہا یہ اللہ کی ویدانیت کی نشانی ہے ایک اللہ کی نشانی ہے اللہ کو پہچانو پھر یعنی اس میں آسمان بنائیں زمین بنائیں پھر وہ اپنے عرش پر اسٹیبلشڈ ہوا اپنے عرش پر بلند ہوا اور اور اس نے مسخر کر دیئے ہمیشہ قیامت تک کیلئے کام پر لگا دیئے سورج اور چاند کو کیونکہ سورج اور چاند کو کام پر لگا دیئے ہر ایک بہے رہا ہے اپنی مقرر مدد تک پلینٹ یعنی یونیورس میں کوئی بھی چیز ٹیری بھی نہیں ہے ہر ایک چیز ٹیر رہی ہے ہر ایک چیز جو ہے اپنے ایکسس پر ٹیر رہی ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے وہ رواں دواں ہے ہے نا اور یہ بات ہمیں قرآن سے پتا چلتی ہے ہے نا یہ بات ہمیں قرآن سے سورج ہو یا ارت ہو یا سورج ہو وہ اپنے اپنے ایکسس پر سب چیز تہر رہی ہے سب چیز رہا دہا ہیں پھر دیکھیں یودہ بیرو وہ پلاننگ کرتا ہے کام وہ جو ہے پلاننگ کرتا ہے یا ارینج کرتا ہے کام کو ہر کام کو مینجمنٹ کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سورج کو کیسے آنا ہوتا ہے کیسے جانا ہوتا ہے چاند کو کس طرح کام کرنا ہے یونیورس میں اتنی چیزیں ہیں ہم پتہ ہی نہیں لگا سکتے ہم ایک ملکی وے کے بارے میں نہیں پتہ لگا سکتے کتنا کچھ ہے یونیورس کے اندر اور کتنا کم ہے انسان کا علم اور اتنا سا ہے بلکل انسان کا علم کتنا ہے میں بتاؤں حدیث کے اندر جیسے آتا ہے کہ سوئی کو ڈوبو کر سمندر میں سوئی کو ڈوبو دیا جائے اور اس کو بھار نکال دیا جائے اس سوئی میں کتنا پانی لگے گا جتنا پانی اس سوئی میں لگا صرف اتنا علم ہے باقی پورا سمندر بھرا پڑا ہے اتنے کروڑوں انسان بلینز میں انسان لاکو کروڑوں انسان اور صرف علم اتنا لیکن ہر چیز کی پلیننگ اللہ کر ہر چیز کا کام اللہ سنبھال رہے اللہ کو کیا سمجھ رہے ہو اللہ بہت بڑی ذات ہے معمولی نہیں اگر اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے تو انسان سجدے سے اٹھے ہی نا اللہ کے آگے سجدہ ہی کرتا رہے ہو لیکن ہم اللہ کو صحیح پہچان نہیں پا رہے ہیں تو پہچانو اللہ کو اللہ یہی کہہ رہے ہو اس کی نشانیاں دیکھو ہر کام کی پلیننگ کرتا ہے اور پھر ہر چیز کھول کر بتاتا ہے تفسیز سے اپنی آیات بتاتے ہیں قرآن کے اندر قرآن کبھی ایسا لگا آپ کو کیسا سمجھ میں نہ آیا ہو اللہ تعالیٰ تیرا پارے ہو گئے کتنا آسان لگ رہا ہوگا اس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایکسپلین کر دی آیاتیں ایکسپلین کر دی کیوں کر دی تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رب ہو کہ ہمیں مرنا ہے قرآن کے قوڑی زندگی گزاریں گے مریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے ملاقات کس سے کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سچائی ہے جس کو کہنا چاہیے یونیورسل ٹرث ہے جو چینج نہیں ہو سکتا بدل نہیں سکتا سوچیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے عدالت لگ رہی ہوگی پوری عدالت لگ رہی ہوگی کیا نظارہ ہوگا وہاں کا پتہ نہیں اللہ و عالم نیک لوگ بڑے سکون میں ہوں گے کوئی بھی غم نہیں ہوگا ولا خوف اُنہ لیہم ولا ہم یا حضنون نہ ہی ان کے کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یہ ہوتا ہے نا قرآن میں بار بار لیکن حالت کس کے خراب ہوگی جنہوں نے اللہ کو اگنور کرا قرآن کو اگنور کرا اللہ کی آیات کو اگنور کرا بینہ مقصد اپنی زندگی جو ہے وہ زائع کر دی ٹی وی دیکھ کر ادھر ادھر کے کام کر کے اللہ کا کچھ بھی کام نہیں ان کے لئے مشکل ہے تو اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے اور اللہ سے ملقات کرو گے وہ ہوا اور وہی ہے ہوا مطلب وہ وہی ہے اللہ جس نے مدہ پھیلایا مدہ کہتے ہیں پھیلانے کو لمبائی میں پھیلانا مدہ مطلب ہوتا ہے لمبائی میں پھیلانا میم دال دال اس کے روح ٹیٹر سے العردہ زمین کو وجعالا اور اس نے بنایا فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ رواسیہ پہاڑ رواسیہ راس راسیہ سے بنائیں راسی کی جمع رسو آتا ہے یعنی ایک جگہ رکھی رہنے والی چیز کے لئے رسو آتا ہے جو ٹھہرے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں اس کے لئے رواسیہ لفظ آتا ہے ٹھہرے ہوئے پہاڑ کیونکہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں چلتے تو نہیں ہے اس لئے اس کے لئے رواسیہ وہ انہار اور نہرے نہار کی جمع انہار اور نہرے وہ من کلی وہاں مطلب اور من مطلب سے کلی ہر ہر قسم سے ہر قسم کے سمرات پھل سمر کی جمع سمرات پھل اس کے اندر پروٹس اور ویجیٹیبلز دونوں آ جاتے ہیں نبتات گرین گری پیہا اس میں زوجینی جوڑے جالا جالا اس نے بنایا جالا یجعلو اس نے بنایا فیہا اس میں زوجینی جوڑے آنی آنی اور آنی والی جو آفاظیں ہوتی ہیں وہ دول کی ہوتی ہے دو دو کی ہوتی ہے تو زوجینی جوڑے کیونکہ جوڑا دو کا ہوتا ہے اس نینی دو دو اس نین تو کے لئے آتا ہے دو یوگشی ڈھاپتا ہے غشا اغشا یوگشی پہلے مزارے ہے یہ ڈھاپتا ہے کور کور کرنے کے لئے غین شین واؤ اغشا یوگشی ڈھاپتا ہے یا ڈھاپتا ہے لیلہ رات کو انہار دن پہ انہ فی ذالکہ انہ مطلب بے شک فی مطلب می ذالکہ اس میں لآیات ضرور ہی نشانیاں ہیں لی قوم اس قوم کے لئے جو یتفکرون غور فکر کرتے ہیں فا کافرا یتفکرون فکر سے بنا ہے پاؤنڈر کرنے کے لئے آتا ہے تفکرا یتفکرون تفکرا یتفکرون تفکر اور یہ پیلے مظہارے ہیں تفکرون غور اور فکر کرتے ہیں کیا ہے ابھی یہاں پہ کہ دیکھو زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کہا رہے کہ دیکھو زمین کو اس نے لمبائی میں پھلا دیا کیونکہ زمین آول شیپ کہتی تھی پہلے سائنٹس کہ زمین تو بلکل گول ہے لیکن قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ زمین گول ہے ایک انڈے کی طرح آتا ہے جو کہ ہم آگے بتائیں گے اور انڈا آول شیپ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ زمین آول شیپ میں اور لمبائی کی طرف اشارہ زمین کو پھیلا دیا آول شیپ میں زمین کو بنایا بلکل گول زمین کو نہیں بنایا اور پہاڑ بنا دی اور نہرے تو جو اب دیکھیں کہ جو باتیں سائنٹس اب بتا رہے ہیں وہ باتیں قرآن کب بتا رہے ہیں اب جب کی اب تک کیا تھیوری پڑھتے آرہے زمین گول ہے آج کل نہیں گول نہیں ہے ہمی سٹیر آج کل یہ پتا چلتا ہے کہ گول نہیں ہے زمین تھوڑی ہلکی سی اوول شیپ میں اور یہی بات سبحان اللہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ سبحان اللہ کتنا زیادہ اس کے اندر اگر دھیان ہے ایسی اور پہاڑوں کو رواسیا پہاڑ جو ہیں وہ ٹکے میں وہ ہلتے نہیں اور نہرے نہرے بھی اس میں بنا دی اور من کل سمار رات پھر اس میں ہر قسم کے پھل بنا دی اور ہر چیز کے جوڑے بنائیں جوڑے ہر چیز کے ہیں یہ بات قرآن کہتا ہے سے پارٹیکل ہیں ضررے سے ضررہ ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائیں ہر چیز کے جوڑے بنائیں اور یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے جانوروں کی یہ تو نورمالی ہمیں نظر آتے لیکن ہر چیز کے جوڑے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بھی ایک پارٹیکل سے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائیں پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی دیکھو کس طرح رات جو دن کو ڈھاک لیتی ہے دن کو ڈھاک دیتی بلکل دن نظر ہی نہیں آتا اگر رات نہ آئے تو کیا سکون مل پائے گا ہمیں بلکل سکون نہیں مل پائے گا رات ضروری ہے سون کے لیے رات ہی بنائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے رات تمہارے آرام کرنے بنائی اور دن تمہارے کام کرنے بنائے ہم نے الٹا کر دیا ہم رات کو کام کرتے اور دن کو آرام کر تب ہماری صحت خراب ہے تب ہم دیپریشن میں تب ہم اس پریس میں ہر طرح کی بیماریاں ہیں سو بیماریاں ہیں ہر گھر میں پریشانی ہیں ہر گھر میں مسئل ہیں وہ اسی وجہ سے لائف سٹائل جو ہونا چاہیئے تھا جو فطرت پر ہے وہ نہیں ہے ہم نے فطرت کو چینج کر بہترین لئے جس ٹائم وہ چلتی نہیں ہے جس ٹائم اس کو حکوم نہیں ہے تو جب ہم زبردستی اپنی مشنیری کو اس ٹائم چلائیں گے تو وہ خراب ہی ہو جائے تو رات آرام کے لئے رات کو ہمارے کام نہیں کرتے اس طرح جیسے دن میں کرتے کیونکہ ان کو سکون چلی ہوگا اور بے شک ان سب چیزوں میں کیا ہے ضرور ہی نشانی ہیں ان سب چیزوں میں غور اور فکر کرو نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو پانڈر کرتے ہیں جو غور اور فکر کرتے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں غور اور فکر کرتے بہار جاتے ہیں ہم مونے جاتے ہیں ہل سٹیشن پہ جاتے ہیں ہر چیز کو دیکھیں قرآن کے اکورڈنگ دیکھیں بصیرت والی نظروں سے دیکھیں چلتے ہوئے کیڑا بھی ہے چیٹی بھی ہے تو اس پھر دیکھیں کہ یہی غور فکر جو وہ عبادت ہو جاتے اور پھر دیکھیں زندگی جینے کا بھی مزا لگ پھر قرآن پڑھنے کا مزا لگ پھر وہی ہوتا نا قرآن پڑھو اور عمل کرو اللہ کہ رہے کہ گور اور ہم کیا کر رہے ہم کچھ نہیں کر رہے دیکھو بھار جا کر آسمان اور زمین اور ہم کیا کر رہے صرف ہم پڑھ مارکو تحسل کرو تو اس کا مطلب یہ کہ باہر جاؤ اور دیکھو پھر جو احکام آئے پھر اس پر عمل کرو تو پھر دیکھیں ایمان کتنا مضبوط ہوگا تو یہی فائدہ ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں غور اور فکر کر پھر ہم اپنے آپ ماضی مزاری کی گردان بناو کتنا عجیب ہے وہ چیز تو کیا ہوگا اس سوچ کر بھی غور اور فکر کرنے کیلئے رہا ہوں اس کو پڑھے جا رہے رٹے جا رہے رٹے جا رہے بھر نہیں کرے گو غور اور فکر کسی بھی چیز میں سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ تعالی کو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پڑھ لیا ہم نے اس پر غور اور فکر بھی کرنا عمل بھی کرنا ہے